سلام علیکم ناظرین ورحمت شلو خودصر کے نیکسٹ ایپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کشازمہ آکر دائم سے کہتی ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے خالہ جان کی اتنی زندگی تھی انہوں نے اس طرح ہی جانا تھا اس میں میرا کیا قصور ہے وہیں دوسری طرف جب زشان اپنی والدہ کی قبر پر جاتا ہے تو وہاں جا کر بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے جیسے ہی وہ گھر آتا ہے تو اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ امی کا چہرہ دیکھیں بنا ایک دن نہیں گزرتا تھا اور جیسے نہ دیکھوں وہ دن ہی اچھا نہیں ہوتا تھا اب میں کیسے جیوں گا اس کے بعد زشان حریم کے پاس جاتا ہے لیکن حریم کہتی ہے کہ شازمہ بھابی نے جو کیا سو کیا لیکن اصل کسروار آپ ہیں اپنی والدہ کی تصویر دیکھ کر بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے وہیں دوسری دب جب زشان سیڈ ہوتا ہے تو سونیا اس کے پاس آ کر سمجھاتی ہے کہ پہلے تو جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن اب کا وقت ضائع مت کرو یہ خبر کسی پناہ شازمہ کو مل جاتی ہے اور وہ شازمہ سونیا کو کال کر کر کہتی ہے تمہیں کیا لگا کر میں وہاں پر نہیں ہوں تو تمہارا چانس بن جائے گا سونیا کو یہ بات بہت زیادہ بری لگتی ہے لیکن دائم یہ ساری باتیں سن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے رویہ کی وجہ سے پہلے ہی تم یہاں پر ہو بہتر ہوگا تم اپنے آپ کو کنٹرول میں کرو تو شازمہ کہتی ہے کہ جب تک زشان اگر مجھ سے یہاں معافی نہیں مانگیں گے تب تک میں کہیں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی آپ لوگوں کو کہیں جانے دوں گی کے بعد ناظر شازمہ کے روم میں آ کر اسے سنجھانے کی کوشش کرتی ہے